بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو ایف آئی اے کے سلیبس کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں پہلے بھی میں اس پر ویڈیوز بنا چکا ہوں اور جیسے جیسے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ آتی جا رہی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں تو آج کے اس ویڈیو کی اہم بات یہ کہ اس ویڈیو میں ہم تمام پوسٹ کا سلیبس شیئر کریں گے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو آپ غور سے اس کو سننے سٹارٹ کرتے ہیں اسسسٹنٹ سے اور اس ویڈیو کی اینٹ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پوسٹ کی کتنی ویکنسیز آئی ہیں سیٹیں کتنی ہیں تاکہ وہ بھی آپ کو کنفرم ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسسسٹنٹ ہے جس کا پندرمہ سکیل ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا وہ اسلامی سٹڈیز میں سے ہوگا اور نون مسلم کینڈیڈیٹس کے لئے ہوگا ایتھیکس دس فیصد یعنی کہ دس امسیکوز ہوں گے اس کے پاکستان سٹڈیز دس امسیکوز انگلیس کے بیس جنرل نالج کمپیٹر اور آئی کیو ان سب کی بیس کوئسنز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کولیفکیشن آپ کو چاہیے یا جو ڈیفکلٹی لیول ہوگا وہ گریجویشن لیول کے جو کوئسنز ہیں وہ پوچھ جائیں گے اس کے ساتھ آپ کے پاس دوسرے نمبر پہ رہا ہے سب انسپیکٹر انویسٹیگیشن اس کے بھی فورٹین سکیل فورٹین ہے اور جتنا بھی کولیفکیشن لیول ہے وہ سیم ہوگا اور دیفکلٹی لیول بھی سیم ہوگا سٹینو ٹائفیسٹ کے بات کریں تو اس کا فورٹین سکیل ہے اور اس کی کولیفکیشن پرسنٹیج اور ساتھ میں یہ سیم ہوگی دیفکلٹی لیول جو ہے وہ انٹر میڈیٹ یعنی کہ جو باتیں انٹر میڈیٹ کی بکش میں ہوتے ہیں زیادہ تر وہ پوچھ جائیں گے کمپیٹر کی اور جنرل نالج اور پاکستان سٹڈیز اس طرح سے آپ کے وہاں سے زیادہ قصر پوچھ جائیں گے یعنی کہ انٹر میڈیٹ اور اس سے نیچے والی کلاسز کے آپ نے تیاری کرنی ہے ان بکشیں زیادہ اوپر تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی بات کریں یو ڈی سی کی تو اس کا گیارمہ سکیل ہوتا ہے اور اس کی جو پرسنٹیج ہے پیپر کی وہ بھی سیم ہے اور جو ڈیفکلٹی لیول ہوگا وہ بھی سیم ہوگا انٹر میڈیٹ ہوگا ساتھ میں ہم آ جاتے ہیں لڈی سی کی طرف نوہ سکیل ہے سیم پیٹرون ہوگا ڈیفکلٹی لیول بھی سیم ہوگا اس کے ساتھ آپ لوگوں کے اسسسٹن سب اسپیکٹر کی بات کریں اس کا اب نوٹ کریں نوہ سکیل ہے اس کے وہ جو ایم سی کیوز کے پیٹرن ہے اور پرسنٹیج ہے وہ تو سیم ہے لیکن ڈیفکلٹی لیول گریجویشن کو ہوگا آپ کے گریجویشن لیول کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں یا گریجویشن کی پوسٹ کے لیے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہوں گے کہاں سے کرنے ہیں وہ آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتے جائیں گے اوکے دی میٹرک اپنا کانسٹیبل کی پوسٹ آگئی اس میں ایم سی کیوز پیٹرن سیم ہوگا اور میٹرک کولیشن ہوگا کانسٹیبل کے لیے آپ بڑا پوچھتے ہیں کہ پیپر جا وہ انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا دیکھیں اوٹی ہے سب تک لیتے رہی تھی وہ پیپر ہوتا تھا آپ کا اردو میں اور اب چونکہ ویچویشن یونیورسٹی لے رہے ہیں ایک ایم سی کیوز پر ہوگا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہے ہیں کہ انگلیش کے جو پورچن ہے وہ تو ظاہر انگلیش میں ہوگا لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو باقی پیپر ہوگا کچھ ایم سی کیوز ہیں اردو والے شاید اردو میں ہو باقی آپ کے جو پیپر ہوں گے وہ بھی انگلیش میں کر دیا جائے گا لیکن ایسا لگتا نہیں ہے یہ ایک مجھے افواہ ابھی تک ملی ہے کنفرم میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا جیسے مجھے پتا چلے گا کیونکہ کانسٹیبل لیول کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اردو میں ہوا کرتے ہیں تو آپ لوگ ابھی اردو والی ہی تیاری کریں پاس پہ پر تیار کریں اور انگلیش کریں گے بھی صحیح نا تو انہی ایم سی کیوز کو انگلیش میں کنورٹ کر دیں گے تو اس بارے میں آپ پریشان نہ ہو انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا آپ لوگ بس اتنا آپ کو ہونا چاہیے کہ ایم سی کیوز کا جواب پتا ہونا چاہیے وہاں پر سب کچھ سمجھ آ جائے گا اس کے بعد کانسٹیبل ڈرائیور ہے تو دیکھ سکتے ہیں کالیفکیشن لیول پرسنٹیج ایم سی کیوز کی سیم ہوگی اور جو ڈفکلٹی لیول ہے وہ میٹرک کولیشن کے ہوگا میٹرک اور اس سے نیچے والے آپ نے تیاری کرنے ہوں گی چیزیں اور اس کے ساتھ اب آپ کے پاس آگیا جی ال ڈی سی اور اس کا جو سب کا ڈفکلٹی لیول ہوگا اب آپ کے پاس وہ اچھا یہ جو ہے نا میرے خیال میں ریپیٹ ہو رہے ہیں چیزیں ہم نیکس چلتے ہیں اب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں اسلامیک سٹیڈیز میں سے کیا کیا چیزوں میں سے آپ سے پوچھا جائے گا تاکہ آپ اسلامیک سٹیڈیز میں سے وہی چیزیں تیار کریں تو یہ بیسک انفارمیشن اباؤٹ ہولی قرآن کتنی صورتیں ہیں مدنی کتنے ہیں مکی کتنی ہیں بسم اللہ سے کتنی سٹارٹن یہ ساری باتیں بیسک انفارمیشن اباؤٹ حدیث اور سنت کے بنیادی باتیں آپ کو حدیث اور سنت کی پتہ ہوں اس کے ساتھ بیسک اباؤٹ شریعہ لائے انہیریٹنس وراثت کے قوانین کیاس اینڈ دیت تازیر زکاة سسٹم یہ سارے آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہیں فیمس پرسینلٹیز وارئیرز صحابہ سائنٹیسٹ کینگز سکولر اسلام کے جو تھے آسان صلی اللہ کی زندگی خلافتِ راشدہ اس کے بعد جو بیٹل جو تھے غزوات ہوئے تھے وہ اسلامیک بکس اور اسلامی کنٹریز بکس میں اببوتس چار ہی اپنی الہامی کتابی جو ہیں وہ اور ان کے پیغمبر یاد کلنے کافی ہیں اس کے بعد آئیو سی نیکس جی کوئسن اباؤٹ حج رمضان روزہ اس کے بعد انجلز اور ریویلڈ بکس اس کے بعد جی سیاہ ساہ ستہ اسلامیک کوئنگ کوئسٹ آف سپین علیر پروفیٹس لینڈ مارکس لرننگ سنٹرز اسلامیک لرننگ سنٹر جو فیمس ہیں امیز اور عباسی امپائر اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کو جو ہیں اسلام کا پھیلاؤ یہ اسلامیک سٹڈیز کے لئے آپ کو تیاری کرنے پڑے گی ایسا کانسٹیبل کے لئے اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایس ای ایس ای اور سسٹن کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی اتنی گرائے میں تیاری کرنے پڑے گی کانسٹیبل کے آپ سمپل کوئی بک لے لیں اسلامیات کے لئے یا پھر کہیں ایف ای ای کے نام سے بکس ہیں وہ تیاری کرنے پاس پیپنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر بھی ویب سائٹ پر بھی وہ وہی تیار کر لیں آپ کا ہو جائے گا جی کے جنرل نالج میں کیا کیا پوچھے جائے گا آپ سے تو یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے جنرل نالج میں ورلڈ جیوگرافی دنیا کی جو جیوگرافی ہے ڈیموگرافی فوریسٹ کون کون سے میجر ہسٹوریکل پریسز اور آرکی آرکی آرڈجیکل سائٹس ڈیزلٹس فیمس ریورز لیک سیز اس کے بعد گرین ویچ میری اچھا یہ چیزیں آپ نے یہ ہمین آن آٹومی یہ نہیں کرنی چیزیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا گرین ویچ والا یہ نہیں ہمین آن آٹومی کرنی آپ نے اس کے بعد سانٹیفک ڈسکوریز ان انوینشنز یہ بھی رہنے دیں انٹرنیشنل اوگنائزیشنز یہ یاد کیجئے گا انٹرنیشنل ٹریٹیز ٹریٹی بھی یاد کر لی جائے گا انٹرپول آپ ایف آئے کے حوالے سے یاد کر لیں بس وہی کافی ہے مزید انٹرپول کے بارے میں آپ نے بڑی گئے پاکستان کی ایف آئے کی انٹرپول کب بنی کان بنی اور کیا کام کرتی ہے ساری باتیں ہیڈ آف سٹیٹس ورلڈ وارز اینٹرنیشنل کنفلیکٹس انٹرنیشنل سپورٹیمنٹس فیمس انٹرنیشنل لیونگ پرسنیلٹیز نوبل وینرز نوبل پرائز وینر پاکستان کے یاد رکھ لیں ابریویشنز آپ نے یاد کرنا ہوں گی ویکسین میڈیسنز یہ آپ نے خاص طور پر کرونے کے لحاظ سے آپ ذہن میں رکھیں گے انٹرنیشنل ریلیٹڈ انفارمیشن یہ آپ لوگوں کی جنرل نالیج انگلیش کے بات کریں تو انگلیش میں آپ کے کون کون سے پورشن ہوں گے کمپلیشن آف سنٹینس وکیاب ہوگی آپ کی انٹرنیم سننیم کمپلیشن آن ڈی بیس آف گیون پیرگراف جو پیرگراف کو کچھ کمپلیشن کرنا ہوگا آپ نے سنٹینس کریکشن ہوگی پریسی رائٹنگ ہوگی پریسی رائٹنگ نہیں یہ نہیں آئے گا آپ کا سارے ایم سی کوز بیس ہوگا ریپورٹ رائٹنگ ایڈی ایمز اس کے بعد یہ پیئر آف ورڈز ہے ایڈی ایڈی ایمز اور پیئر آف ورڈز یہ بھی نہیں آئیں گے آپ کے ریپورٹ رائٹنگ ساتھ آٹھ نو دس یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں یہ نہیں آئیں گے کیونکہ ایم سی کوز بیس پیپر ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنی پڑے گی یہ اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو پوری اور سے سن لیا کریں کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اپ ڈیٹ آ جاتی ہیں ان میں بھی کچھ ہوتی ہیں جو ایکسٹرا دے دی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پاکستان سٹیڈیز کی بات کریں تو یہ جیوگرافیا پاکستان ڈیمز ان پاکستان ڈیڈرٹ ان پاکستان ماؤنٹینز پورٹ فوریسٹ وارز پریزیڈنٹس پرائم منسٹر چیف منسٹر گورنر ان پاکستان اچھا آپ جو ہیں نا مجودہ چیف منسٹر گورنر یاد رکھ لیں ہسٹری کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پرائم منسٹر و پریزیڈنٹ آپ کو سارے یاد کرنے پڑیں گے اس کے بعد کنسٹیوشن امینڈمنٹس یہ نہ کریں آپ یہ بھی رہنے دیں کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ ہیڈ آف انسٹیوٹ یہ بھی آپ رہنے دیں اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلامی پرویجنز پاکستان کنسٹیوشن یہ کرنا پڑے گا آپ کو اکانومی آف پاکستان یہ بھی آپ رہنے دیں یہ نہ کریں لسٹ آف لائف آف قائد عظم یہ یاد کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ٹریٹیز یہ یاد کرنے پڑیں گے یہ آپ کو یاد کرنے پر تاریخ پاکستان کے وہ انیس سو تیتر کا جو الیکشن ہوئے تھا لاہور ریزولوشن انیس سیلیکشن پارٹیشن پلین یہ چیزیں کرنے پڑیں گی سپورٹس ان پاکستان یہ بس رہنے ہی دیں بس جو مین بڑے بڑے کارنامے ہو چکے ہیں سپورٹس میں جیسے شیر خان ہیں جان شیر ہیں اس طرح کے جو ہیں بڑے بڑے چیمپئنس ان کے نام یاد کر لیں کتنے جیتے ہوئے کب جیتے ہوئے نیشنل سیمبلز انکلوڈنگ ملیٹری یہ آپ نے یاد کرنے کشمیر پرابلم اگریکلچر ان پاکستان سائنٹس ان پاکستان انکلوڈنگ پرسینلٹیز سائنٹس والے بھی رہنے دیں بکس آباؤٹ پاکستان یہ بھی رہنے دیں بکس بھی آپ کو یاد کرنے گراتے نہیں ہے وارڈ اچھا جی آئی کیو میں آپ کے پاس کیا آئے گا وارڈ پرابلمز اس کے بعد کمپیٹر کی بات کریں اگر تو آپ پر بیسک ہارڈ ویر کمپوننٹس ریم اینڈ روم میں ڈیفرنس بیسک ابریویشن یوزنین کمپیٹر سی پیو اے آئی اس کے بعد ایل ایم ایس ورلڈ ایم ایس ایکسل ایم ایس پاور پوائنٹ ان کی انفارمیشن ان کو یوز ان کے شارٹ کیس آپ کو پتا ہونی چاہیے بیسک کمپیٹر ٹرمنالوجی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا یہ آپ کا سلیبس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اب مزید اس سے زیادہ ڈیٹیل ویڈیو سلیبس پر میں کیال میں نہیں بن سکتی اور مزید آپ کو اس نئی ڈیپ میں سمجھا بھی نہیں سکتے سلیبس کے لئے تمام پوسٹ کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویکنسز کتنی ہے کس پوسٹ کے لئے تاکہ آپ کو وہ بھی کلیر ہو جائے اور پھر ہم آپ سے لیں گے اجازت یہ ہے جی نمبر آف پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ کے جو ہیں سترہ ہیں سب انسپیکٹر کے پینسٹ ہیں سٹینو ٹرائپسٹ کے پینٹالیسے ہیں یو ڈی سی کی چوبیسے ہیں اے ایس اے کی دو سور یارے ہیں ایل ڈی سی کی چونتیسے ہیں اس کے بعد کانسٹیبل کی پانسو چھانوے ہیں کانسٹیبل ڈرائیور کی اکتالیسے ہیں اور نیپ کا صدقی پچاس پوسٹ ہیں یہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہیں اور نیپ کا صدقی اگر آپ پوچھیں تو ان کا ریٹن ٹیسٹ شاید نہ ہو ڈریکٹ آپ کا انٹرویو ہی ہوگا تو مزید اپ ڈیٹ کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک انون کا لیجئے گا تک کہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ حافظ